اسلام علیکم، نمشکار، سسریع کال اور گوڈیوونک میں ہوں ارزو کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پوائنٹ او فیو آج ہم بات کریں گے ڈاکٹر پرویز بھوٹ بھائی سے جو کہ کسی تعریف کے موتاج نہیں ہیں آپ کو ان کی باتیں سنتے ہی رہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹی وی چینلز پہ بھی اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب بہت سالوں سے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ تقریبے چالیس سال انہوں نے جو ہے وہ قائد اعظم انیورسٹی میں پڑھایا ہے اور آج کل بھی وہ ہمارے جو ہے وہ کچھ سٹوڈیٹس جو ہیں ان کے ساتھ بلکل منسلک ہیں اور انیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں اور ہر جگہ ڈاکٹر صاحب کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی بوڑلی بات کرتے ہیں اور جیسے کہتے ہیں کہ نکاح چھپا کے یا گما پھر آکے بات کرنے کے عادی نہیں ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں گے تو جو پاکستان میں آج کل ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کے علاوہ پی ڈی ایپ کا جلسہ اور دوسری باتیں جو ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ہم ایڈیوکیشن پہ بات کریں گے اور عمران خان نے کہا تھا کہ جی وہ دیجٹل پاکستان لے کر آئیں گے جس سے سٹوڈنٹس کو بہت فائدہ ہوگا لیکن بار بار کبھی وہ ٹک ٹاک من کرتے ہیں کبھی وہ انٹرنیٹ پہ پابندی لگانے کی بات کرتے ہیں کبھی وہ سوسیل میڈیا پہ ٹک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سارے حال میں ہمارا جو سٹوڈنٹ ہے ہمارا جو نئی جنوریشن ہے وہ کس طرف جارے ہیں اور کہاں سٹانڈ کرتی ہے دنیا میں اس پہ ہم بات کریں گے بہت شکریہ سار کہ آپ نے جوئن کیا سار سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ جو ایکٹیویٹیز آج کل چل رہی ہیں ماریم نواز کی جو ہزبن ہیں ان کو بھی دروازہ توڑ کے کر گئے ہیں کیپٹن سفدر کو اور کہا گیا کہ رینجرز کو بھیجا گیا تھا تو یہ افران خاند کی گورمیٹ کب کیا دیکھتے ہیں کس طرف جا رہی ہے میرا خیال ہے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا ہے کہ پولیس کے افسران نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم چھٹی مانگیں گے اور کہ ہم ان حالات میں اپنے فرائض انجاب نہیں دے سکتے تو یہ اس کھلم کھلا غنگردی تھی ظاہر ہے کہ اگر کوئی پولیس کے آئی جی کو اغوا کر لے صبح چار بجے اس کے گھر پہنچے اور کہے کہ اس کے تمہیں یہ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لائن آرڈر کا تو پھر ستیناس ہو گیا جو میرا خیال ہے اس میں سب سے ریمارکل بات ہے کہ اب چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں پہلے تو پس پردہ یہ قوتیں کام کرتی تھی جنہیں مریم نواز نے خلائی مخلوق کا نام دیا تھا خیر اب وہ خلا سے اتر کے زمین پر وہ قوتیں پہنچی ہیں اور اب واضح ہو گیا کہ اس ملک میں آہ کارمار کون چلاتا ہے اس اس ملک کو کون چلاتا ہے کہ ڈوریاں کس کے ہاتھ میں ہیں تو جو بات میرا خالے نواز شریف نے کہی تھی بہت سے پاکستانیوں نے ان کو درست پایا کہ وہ شخص جو اس وقت وزیر آزم کہلاتا ہے وہ اصل میں ووٹوں سے نہیں وہ تو بوٹوں کی طاقت سے اوپر پہنچایا گیا اب یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ دیکھیں کہ آخر یہ عوام ہیں جن کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کی قیادت کیا ہو اور یہ ایک حق ہے جسے ہم کو محروم رکھا گیا ہے یہ آج کی بات نہیں ہے یہ بات شروع کے دنوں کی ہے سن اکیاون سے نائنٹین ففٹی ون سے ہم نے یہ دیکھا کہ جو سیویلین حکومت ہے چلی وہ جو اس زمانے کے سیاستدان تھے لیاقت خان اور لیاقت لیاقت علی خان اور لیاقت علی خان کے بعد بہت سے نا اہل تھے ان میں ترہ ترہ کی کمزوریاں تھی ان میں سے بہت سے کرب بھی تھے لیکن دوسرے ملکوں میں بھی تو ایسا ہوا ہے ہمارے لوگ کوئی خاص طور پر اتنے برے نہیں ہیں دوسرے ملکوں میں وقت کے ساتھ ساتھ سیاسی نظام میں بہتری آتی گئی ہے اور اب دنیا کے بیشتر ملک ایسے ہیں جو جمہوری خطوط پر چلتے ہیں مگر پاکستان میں خواہ وہ کھلم کھلا ہو یا ڈھکے چپے انداز میں ہو تو فوج ہی ہم کو ہم پر حکمرانی کرتی ہے اور جس کے بہت سے نقصانات ہیں وہ نقصانات وقت کے ساتھ ساتھ نمائع ہوتے چلے جا رہے ہیں سر ایسا کیوں ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے بلکل جیسے آپ نے کہا ہم نے کبھی سنا نہیں کہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہوا ہو اس طرح سے لوگ جو ہے سڑکوں پہ نکلے ہوں لیکن اگر آپ چیک کریں انٹرنیٹ پہ تو جب عمران خان پاور میں نہیں تھے تو وہ بھی فوج کی بارے میں اسی قسم کے خیالات رکھتے تھے اور دوسرا پاکستان میں ایسی کونسی گورنمنٹ ہے جو بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آئی ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے آشیوات کے بغیر ٹکی ہو ہاں تو اب تک کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں رہی ہے ماں سوائے میرا خیال زلفقار علی بھٹو کی شروع کے دنوں میں تو اکتر میں سان اکتر میں جب مشقی پاکستان علیدہ ہوا فوج کو ہتھیار ڈالنا پڑا نوے ہزار قیدی بنے جنہیں بھٹو نے پھر چھڑوایا اس وقت فوج کمزور ہو چکی تھی اس وقت جمہوری نظام یہاں لایا جا سکتا تھا لیکن بھٹو کی شخصیت اس کی طبیعت جمہوریت کی طرف مائل نہیں تھی وہ خود ایک ڈکٹیٹر بن گئے یہ ایک علیدہ بات ہے لیکن کہیں کہیں فوج نے کھل کر حکومت کی ہے یہاں تیس سال ہمارے مارشل لاو میں گزرے ہیں مگر تیس سال ایسے بھی گزرے ہیں جہاں ان کا رول مخصوص ایریاز میں تک محدود تھا تو مثال کے طور پر ہم اس بات کو تو قبول کرتے ہیں کہ جہاں تک دفاعی معاملات کا تعلق ہے ایٹمی ہتھیاروں کا تعلق ہے یا خارجہ پالسی کا تعلق ہے تو یہ سب کچھ تو ہمیشہ فوج کے ہاتھوں میں رہا ہے لیکن اب عمران خان کی حکومت میں فوج نے اس سے بہت زیادہ اپنے ہاتھ میں لے لیا ہوا ہے تو اس وقت جو اکنومک ایڈوائزری کاؤنسل ہے اس میں جنرل باجوا صاحب تشریف رکھتے ہیں اب ایک جنرل کو اقتصادیات کا کیا پتہ فوج کا کام ہے کہ وہ ملک کا دفاع کرے وہ ایکانومس نہیں ہے یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ ملک میں ان باریکیوں میں جائیں کیا وہ جان سکتے ہیں کہ خریدوں کے جو کھانے پینے کی اشیاں ان کی کیا قیمتیں ہونی چاہیئے کہ ذر مبادلہ کا ریٹ کیا ہونا چاہیے کہ ڈالر اور روپے کا تناسب کیا ہونا چاہیے وہ کیوں اس طرح کے فیصلوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یہ ان کا کام نہیں ہے تو اگر وہ اس سے پرے رہیں اور یہاں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام رکھا جائے جو ان چیزوں کے بارے میں علم رکھتے ہیں اب چونکہ فوج نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ ہم سے ہم سیویلین سے ہمیں وہ بلڈی سیویلین کہتے ہیں ہمیں وہ اچھا نہیں سمجھتے چلی ہم اتنے بھی اچھے نہیں ہیں ہم اچھے نہیں ہیں ہم مانتے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں خدا کے واسے بلڈی سیویلین نہ کرے کیونکہ دیکھیں یہ ملک آخر تو لوگوں کے لیے ہیں نا فوج کا کام ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے لیکن اگر چوکیدار یہ کہے کہ تم لوگ اچھے نہیں ہو مالک مکان سے کہے کہ یہ مکان تمہارے ہاتھوں میں ٹھیک نہیں چل سکتا تم جاؤ ہم چلائیں گے تو پھر چوکیدار جب اس پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو پھر میرا خالے کے ایک نائنصافی ہوتی ہے اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی ہے تو کچھ وقت کے بعد اس طاقت کا نشاہ چاڑ جاتا ہے ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں بہت اچھے لوگ ہیں لیکن جب ان کے ہاتھوں میں ایسی طاقت دی جاتی ہے جب ان کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے تو پھر ایک سرور ایک نشاہ چاڑتا ہے جس سے پھر جس کو چھوڑوانا پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے اس کا انجام ہم نے دیکھا ہے یہ ملک ٹوٹا سن 71 میں اس سے پہلے تیرہ سال فوج نے اس ملک پر حکمرانی کی تھی آج کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا مگر کرنا چاہیے نا آخر جو فوجی حکومت کے نقصانات ہیں وہ سامنے رکھنے چاہیے بلکل جس طرح سے سیاستدان سیاستدانوں کی کرپشن ان کی ناہلی کو ہم منظر عام پہ لاتے ہیں جو کہ لانا چاہیے وہ بہت اچھی بات ہے کہ ہر سیاستدان ہر لیڈر کا اعتصاب ہو اور وہ عوام کی عدالت میں ہو لیکن اس سے کوئی مستثنہ نہیں ہونا چاہیے سب کو بشمول فوج کو اس عدالت میں کھڑا ہونے کے لیے تیار ہونا چاہیے لیکن سر یہ الگ الگ کانون کیوں ہے اگر ہم پولیٹیشنز کو اور پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرز میں سے چور نکال کے الگ کر سکتے ہیں تو ہم فوج میں سے اگر کوئی چولی کر رہا ہے تو فوج میں سے چور کو نکال کے الگ کیوں نہیں کر سکتے اور اگر ایسا کوئی بولے گا تو اس کو اچازت نہیں ہے ٹی وی ٹی وی چینلز پہ آپ بات کریں گے وہ میوٹ کر دیں گے بات جیسے ہی بیچارہ جو جی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں ایسا ہونا چاہیے لیکن یہ اسی جگہ ہو سکتا ہے جہاں قانون کا احترام کیا جاتا ہو اگر لا قانونیت ہو اور وہ لوگ جو اوپر ہیں جو اس وقت ملک کو چلا رہے ہیں اگر وہ پانون کا احترام نہیں کریں گے تو پھر ترہ ترہ کی اس طرح کی خرابیاں ہمیں دکھائی دیں گی اب مثال کے طور پر یہ جو بیچارہ تھا میں اس کا نام بھول رہا ہوں جو سیکیورٹیز کمیشن میں کام کرتا تھا جس نے جنرل آسن باجوا کی ڈیٹیلز نکالی گی جو کہ احمد نورانی کی تو اب جی بلکل تو یہ تو ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے کہ وہ جانے کہ کس نے کہاں پر سرمایہ کاری کی ہے کتنی کی ہے اور وہ رقم کہاں سے آئی اگر کوئی پاپا جان چلاتا ہے میں نہیں کہتا ہوں کہ پاپا جان چلانا یا اس کا فرنچائز خریدنا کوئی جرم ہے آخر باہر کی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی ہیں پاکستانی بھی ایسے ہیں جو باہر کی کمپنیوں میں کرتے ہیں لیکن اگر وہ سرونگ گورنمنٹ آفیسرز ہوں یا آرمی آفیسرز ہوں تو پھر یہ بات بلکل کھل کر سامنے آنی چاہیے اس کو چھپانا غلط بات ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آہ پاپا جانز آپ نہ چلائیں پاکستان سے چلائیں بے شک لیکن پھر آپ کھل کر کہہ دیں کہ ہاں میں یا میری اہلیہ اس سرمایہ کاری آہ آہ کا علم نہ صرف رکھتے ہیں لیکن ہم نے یہ پیسہ یہاں سے لایا تھا وہ فرنچائز خریدنے کے لیے سر ایک فرنچائز تو نہیں ہے نا جس کو وہ بتا پائیں اتنی زیادہ فرنچائز ہے تو کوئی آہ جو ہے وہ اس میں پہنچ کی سروس میں رہتے ہوئے کیسے بنا سکتا ہے لیکن انہوں نے تو خیر کچھ بھی نہیں بتایا اور نہ ہی آہ ان سے کچھ پوچھا گیا نہ نہ نے پوچھا نہ ان کے اوپر کوئی قسم کی تحقیقات کوئی نہ کچھ ہوئی یہی چیز سابق کر دی ہے کہ پاکستان میں دو طرح کا قانون چلتا ہے یعنی عام آدمی کے لیے کچھ اور ہے اور فوج کے لیے کچھ اور ہے جی بالکل تو انصاف کا تقاضی یہ ہے کہ اعتصاب سب کا ہو ٹھیک ہے میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میں جو کماتا ہوں جو جو انکم ٹیکس میں نے ادا کیا یہ سب کے سامنے ہو اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اب تو ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے اخباروں کے ذریعے سے کہ جو ایم این ایز ہیں پارلیمان کے ممبران ہیں کس نے کتنا ٹیکس دیا کس سال میں بہت اچھی بات ہے لیکن یہ صرف شہریوں تک سیویلینز تک محدود نہیں رکھنا چاہیے اس میں سب کو شامل کرنا ہے اس میں فوجی بھی شامل ہونے چاہیے اور ان کی ان کا جو املاک ہے وہ بھی ڈیکلیئر ہونا چاہیے صرف یہ سیاستدانوں پر آپ بوجھنا ڈالیں صرف شہریوں پر بوجھنا ڈالیں ہر ایک کے لیے آپ یہ برابر کرتے ہیں سر آپ امران مہنگ کی گورنمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں کیونکہ اب تو گیارہ پارٹی اپوزیشن پارٹی جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئی ہیں اور مسلسل ان کے اگنس جو ہے وہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ جلسہ چل رہا ہے کچھ نہ کچھ پروٹیکس چل رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ دو تین دن میں جو ہے وہ ایف ایٹی ایف کا بھی کچھ پتا لگنے والا ہے تیس تاریخ تر وہ اس کا اجلاس ہے اور پھر پتا لگے گا کہ پاکستان نکلا یا نہیں نکلا گریلس سے اگر نہیں نکلتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امران خان کا فیلئر ہوگا جی امران خان نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے اور جب بڑے دعوے کیے جاتے ہیں تو پھر قدرتی طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ اب آپ نے دو سال یہاں حکومت کی آپ وزیر آزم رہے آپ کو کھلی چھوٹ ملی آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ آرمی سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں بلکہ بار بار وہ یہ کہتے ہیں کہ we are on the same page تو چلیے اتنا کچھ آپ کے پاس ہے تو پھر بتائیے کہ آپ نے دو سال میں کیا کیا ہے یہاں کونسی نئی ملازمتیں اب کھلی ہیں یہاں پر آپ نے غریبوں کے لیے کیا کیا ہے اس وقت تو بہانہ یہ کیا جاتا کہ وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ کوویٹ کی وجہ سے مہنگائی یکا یک بڑھ گئی ہے لیکن اسی بات تو ہر طرف نہیں ہیں آپ یہ شکایت انڈیا میں نہیں سنتے مثال کے طور پر یا بنگلہ دیش میں نہیں سنتے حالانکہ انڈیا میں زیادہ فرق پڑا ہے کوویٹ کی وجہ سے وہاں ہاں اور لحاظ سے جو معیشت ہے وہ اس کی اس کے بڑھنے میں کچھ کم ہی آ گئی ہے ریٹ آف گروت کم ہو گیا ہے لیکن وہاں عام آدمی کے لیے اشیاء اس طرح سے نہیں بڑی ہے ان کے لیے وہ مشکلات نہیں جو پاکستان میں ہیں تو لوگ اس پر پریشان ہیں غریب آدمی خاص طور پر پریشان ہیں لیکن علاوہ اس کے کسی کسی بھی سمت کوئی ایسی کامیابی نہیں دکھائی دے رہی ہے آپ خارجہ پالیسی لے لیجئے اب اس سے پہلے تو یہ یہ کہا جاتا تھا کہ نواز شریف نے اپنے کشمیر کے معاملے پر کچھ نہیں کیا کہ وہ صرف یہ کہتے رہے ہیں کہ بس یہ جو جہادی قوت ہیں ان کو قابو کل لو کیونکہ دنیا میں پاکستان کی بات سنی نہیں جاری ہے کشمیر کے معاملے پر تو چلی اب دو سال گزر گئے ہیں کیا اب پاکستان کی بات ہماری کوئی شنوائی ہو رہی ہے کیا اب پاکستان کی پوزیشن کوئی زیادہ مضبوط ہے ہرگز نہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے پہلے تو عمران خان نواز شریف کو قصوروار ٹھہراتے تھے لیکن آپ دو سال کے بعد وہ اس سٹویشن میں کوئی بہتری نہیں لاسکے پھر جہاں تک تعلیم کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آپ یونیورسٹیوں کے بجٹ کی حالت دیکھیں اور یہ کوویڈ سے پہلے کی بات ہے کوویڈ سے پہلے ہی بجٹ کم کر دیے گئے تھے اور یہاں تک کہ اب جو سکولرشپ ہیں اور جس کے بغیر سٹوڈنٹس آگے پڑھ نہیں سکتے وہ سکولرشپ اب تقریباً ختم ہو گئے تو لوگ اب یہ سوال کرنے لگے ہیں کہ چلیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم کرپشن انتم کر لیں گے یہ کر لیں کہ وہ کر لیں گے ہوا کچھ بھی نہیں ہے کرپشن ویسے ہی ہے جیسے پہلے تھی حلکہ جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا اس کرپشن کو اب ایک اور سمت لے جایا گیا ہے اب تو آپ اس کرپشن کی بات ہی نہیں کر سکتے اگر وہ کرپشن اہل اقتدار اس کی ذمہ دار ہو بلکل ٹھیک لیکن سر اس سے میں آگے جیسے بڑھوں گی جیسے آپ نے بات کی کہ ایڈوکیشن کی بھی آپ نے بات کی کہ کوئی خاص اس میں آپ نے نہیں دیکھا کہ آگے بڑھے ہوں تو ہمیں جیسے یہ کہتے تھے کہ جی میں تو ڈیجیٹل پاکستان بناوں گا یہ کروں گا انیورسٹیز کھلیں گی فلاں 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 تو لیکن ہم نے ایسا کچھ بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا تو آپ کو لگتا کہ کچھ پاکستان کہاں کریں جا کے بڑھوکیا ہے ایڈوکیشن فیل میں اور جو ہماری نئی جنریشن ہے وہ آپ کو کہاں لگتا ہے کہ آپ کا کوئی فیوچور نظر آتا ہے آپ کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو پرائم منسٹرز ہاؤس ہے اس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا اور ایک بار نہیں کوئی دس بار انہوں نے کہا عمران خان نے لیکن میں نے تو اس طرف کوئی پیش قدمی کی بات نہیں سنی ہے کوئی یونیورسٹی وہاں پر نہیں ہے داخلوں کا کوئی اعلان نہیں ہوا تو پتہ نہیں وہ بات کہاں تک پہنچی لیکن ایک بات ہے جو جس جو حکومت نے کہا کہ ہم کر رہے ہیں اور وہ ہے یکسا قومی نصاب کہنے کو تو بڑی اچھی چیز ہے آخر کوئی نہیں چاہتا کہ یہاں تمام پاکستانیوں کو ایک ہی تعلیم میسر ہو وہ مواقع میسر ہو تاکہ کہ وہ آگے ترقی کر سکے ہیں لیکن یہ جو نصاب ہے یہ یہ اس کا مقصد صرف نظریاتی ہے نظریاتی اس لحاظ سے ہے کہ مدارس جن کی بہتری ویسے نہیں ہو سکی تو اب ان مدارس کو عام سکولوں کے ساتھ جوڑا گیا ہے اب چلیے بہت اچھی بات ہے مدرسے میں شاید کچھ زیادہ پڑھنا لکھنا ہو لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ جو دوسرے سکول ہیں وہ پھر مدرسے کی تعلیم پر مجبور ہو جائیں گے اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا دینی مواد ہے اس میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے گویا کہ مدارس کو خوش کرنے کے لیے جو پبلک سکول ہیں وہ خود مدرسے بننے پر مجبور ہو رہے ہیں لیکن سر میں نے یہ بھی سنا ہے کیونکہ پہلے جب ہم اس سکول میں تھے تب تو اس طرح کی کوئی ہم نے نہیں دیکھا لیکن اب سنا ہے کہ جو نئی بکس آئی ہیں اس میں کسی بھی نون مسلم کے لیے بہت زیادہ نفرت اس میں پڑھائی جا رہی ہے سٹوڈنٹس کو بہت اس طرح کی بات کی جا رہی ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلمان ہوتے کے علاوہ اگر کسی بھی دوسرے مذہب سے ہیں تو اس کے لیے بچوں کے ذہن میں جو ہے وہ زہر بھرا جا رہا ہے یہ صحیح بات آپ نے کہی دیتھا یا سنا ہے نہیں میرا حیال ہے اب تک تو کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئیے اس لیے کہ جو نیا نصاب ہے اس کو اب عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے اور اس اس کا اطلاق ہوگا جون دو ہزار اکیس سے تو اس کو اب بھی کچھ آٹھ آٹھ مہینے اور ہیں اس سے پہلے ہم اس کا ظاہر ہے کہ کوئی اثر نہیں ہو سکتا لیکن بات آپ کی بلکل درست ہے کہ جو نصاب اس وقت سامنے آیا ہے اور صرف پہلی سے پانچوی تک کا ہے تو اس میں آہ بلکل واضح طور پر اتنا زیادہ مذہبی مواد ہے کہ آہ اس سے تو آہ مسلمان بچے بھی آہ ضرور پریشان ہوں گے جب آپ آہ پانچویں تک پہنچیں گے جب بچہ پانچویں تک پہنچے گا تو نہ صرف اس کو قرآن شریف کی تلاوت کرنا ہوگی اس کو وہ یاد کرنا ہوگا اور پھر بیس حدیثیں یاد کرنی ہوگی اس کے علاوہ کئی دعائیں دعائیں سیڑھی چڑھنے کی دعائیں سیڑھی سیڑھی اترنے کی کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھی جائے کھانے کے بیچ میں کیا پڑھی جائے کھانے کے بات کیا پڑھی جائے اور جو آپ نے بات کی کہ آہ کرسچنز کا اور ہندوں کا اور دیگر اقلیتوں کا کیا بنے گا تو سب سے پہلے تو بچے سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا مذہب کیا ہے اور تمہارا مسلک کیا ہے تم شیعہ ہو یا سنی ہو اب جو شیعہ سنی ہیں ان کو تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ پڑھنا پڑے گا لیکن دوسروں کے لیے آپ تک تو کوئی نساب تیار بھی نہیں ہوا اچھا علاوہ اس کے جو اردو میں اور انگریزی میں یہ پڑھیں گے جو سبجکس ہیں جو مضامین ہیں ان میں بھی اسلامیات ویسی ہی شامل کر دی جائے گی گویا کہ یہ جو اب ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں اس سے چلی وہ ان وہ دین سے تو ضرور آشنا ہوں گے لیکن اس سے زیادہ کچھ وہ سیکھیں گے مجھے زیادہ پریشانی تو اس بات سے ہے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی تعلیم کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہاں پر سکلز نہیں ہیں وہ ہنر نہیں ہیں وہ تعلیم نہیں ہیں جو ایک جدید معاشر کو چاہیے نتیجہ اس کا آپ کو بالکل واضح نظر آتا جہاں ملک میں کوئی سنتیں نہیں ہیں جو جو اس اس طرح جو ہائی ٹیک کی ہیں یا جب ہمارے پاکستانی جاتے ہیں مشق غستہ میں جو سعودی جاتے ہیں دبائی جاتے ہیں ادھر ادھر تو ان کو چھوٹے موٹے کام ملتے ہیں ان کو تو ترکان کا ملتا ہے الیکٹریشن کا ملتا ہے صرف تین فیصد ایسے ہیں جو ڈاکٹر ہیں جو انجنئر ہیں یا جو آلہ سطح کی منیجمنٹ کرتے ہیں تو یہاں جب ہم اس طرح کی تعلیم دیں گے جو مذہب سے بھری ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ جو سیکلر حصے ہیں اس کے وہ تو پھر کسی کام کے نہیں ہوں گے تو سیر ابھی کچھ دن پہلے ہو سکتا ہے آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا کہ کچھ سٹوڈنٹس تھے اور انہوں نے ڈاکٹر عبدالسلام کی پکچر کے اوپر بلیک سپریے لے کر اور کوئی سپریے کر دیا جہالت کی اس حد تک ہم جا چکے ہیں اور یہ جو دینی چیزیں بچوں کو پڑھا ہیں اس سے کیا یہ سائنٹسٹ بنا پائیں گے یہ میڈیکل ڈاکٹر نکالیں گے یہ پائلز بنائیں گے یا یہ جیسے ایٹم بم ایٹم بم کرتے رہتے ہیں ہر جگہ جا کے تو اس طرح کی چیزیں کیا یہ پھوکے مار کے اور اس طرح کی آیتیں پڑھ کے بنانے والے یہ یہ جہالت جو ہے یہ زیادہ کیوں ہوتی جانے پہ اب تو زہولت کا زمانہ نہیں ہے پھر ایسا کیوں ہو ہاں میں نے بھی وہ ویڈیو دیکھی جس میں عبدالسلام کی اوپر کالا پینٹ لگایا گیا میں نے سوچا کہ عبدالسلام کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ تو جا چکے ہیں اب تیس سال ہو گئے جتنے بھی نقصان جو ہے وہ ہمارا ہوا نا کیونکہ سائنس یہاں پنپ نہیں سکتی اس تنگ نظری اور تاثب کے سما میں تو ٹھیک ہے پھر ہم ہمیشہ مقروض رہیں گے ہم ہمیشہ بھکاری رہیں گے یہاں علم علم کی شمیں کبھی جل نہیں سکیں گے کیونکہ جو ہی آپ جلائیں گے تو اس کی اوپر اس کو بجھا دیں گے اب نقصان وہ نہیں جانتے لیکن نقصان وہ اپنا ہی کر رہے ہیں وہ پاکستان کا کر رہے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس دھرتی سے ایک ہی سائنسدان ہے جو دنیا جانتی ہے جس کو پہچانتی ہے اور وہ ادھر کا جنگ کا جنگ کی پیدائش ہے ایک تو میڈیم سکول میں اس نے پڑھا علاوہ اس کے ایک بھی اس پائے کا سائنسدان نہیں ہے اور اس کو اس طرح سے زلیل و خوار کرنا پھر وہ تو نہیں ہوئے لیکن یہ لوگ خود زلیل و خوار ہوئے کیونکہ اس سے ثابت ہوا کہ انہیں علم سے سائنس سے کوئی واسطہ نہیں یہ وہ جاہل ہیں جو آج سے ہزار سال پہلے ہوتے تھے تاریخ دور میں ہوتے تھے تلکہ ان سے بھی بتر ہیں بلکل ٹھیک سر اس سے تو ڈاکٹر عبدالس سلام کی نہ کوئی بیزتی ہوئی ہے اور نہ کچھ وہ پہلے بھی ہیرو تھے اور وہ آج بھی ہیرو ہیں اور ہمیشہ رہیں گے لیکن سر جب کبھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس قسم کی جو مذہبی جماتے ہیں ان کو ووٹ نہیں پڑتا لیکن باہر جب ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ نظر آتی ہیں لیکن جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ ان کو کرسی پہ نہیں بیٹھنے دیتے یہ فرق کیوں ہے میرا خیال ہے کہ یہ اس لیے کہ لوگوں کو مشتہل کرنا بڑا آسان ہوتا ان کو آپ جذباتی طور پر حرکت دے سکتے ہیں وہ پھر ڈڈے لے کر پتھر لے کر سڑک پر نکل آتے ہیں خوب توڑ پھوڑ کرتے ہیں جلانا گہرنا سب کچھ مگر جب لوگ ذرا ڈڈے ہو جاتے ہیں نا اور اپنی عقل سے سوچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ اگر مولوی ہم پر چھا گئے تو ہماری زندگی تو برباد ہو جائے گی اس ملک کا تو بیڑا خرک ہو جائے گا تو پھر جب وہ ڈڈے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دینا ہے پیپلز پارٹی کو پی ایم ایل کو پی ٹی آئی کو ہمیں ان مذہبی جماعتوں کو نہیں دینا ہے کیونکہ یہ تو جنونی ہیں یہ ہمیں تباہ کر لیں گے مگر یہ ایک بڑا اچھا سوال ہے جو آپ نے کیا ہے اس لیے کہ جب لوگوں میں اتنا شعور ہے کہ وہ نہیں ووٹ دیتے ہیں مذہبی پارٹیوں کو لیکن ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں تو یہ اس امزوری کی نشانی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہیں مگر خیر ہر جگہ خرابیاں تو ہوتی ہیں لیکن سار ہم نے سے پہلے کوئی ایسا پرائی منسٹر بھی نہیں دیکھا جس نے اتنی زیادہ رنگین زندگی اتنا موڈل اسٹائل سے زندگی گزاری ہو جو امران خان صاحب کی تھی اور اب ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ تذبیر ہماتے پڑھتے ہیں تو یہ یہ چینج کیوں ہوتا ہے اور یہ دکھاوا کیوں ہے پاکستانی سوسائٹی میں کہ ہم کسی کو جتا یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم بڑے ریلیجس ہیں کوئی ہمیں ٹھیک سمجھے گئے ہیں ہاں مہاورہ تو آپ نے سنا ناو سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو خان امران خان کے ساتھ بھی تو کچھ ایسا ہی ہے اب عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اور اب چوہوں سے پیٹ بھار گیا اب کھانے کا جی بھی پچھاتا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہنے کو تو آکسفورڈ کے گریجویٹ ہیں کہ اور آکسفورڈ یونیورسٹی دنیا کی نامور یونیورسٹی دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں میں شمار ہوتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ آکسفورڈ گئے تو انہوں نے بلہ تو چلایا گیم تو پھینکا اور کمال ہے ان کی کرکٹ کا مگر میرا خال ہے شاید ہی انہوں نے کبھی کوئی کتاب کھولی ہوگی یہ بات اب بالکل واضح ہو رہی ہے کیونکہ ان کے بیانات ایسے ہیں جو کسی پڑھے لکھے شخص کے نہیں وہ تو ایسے لگتا کہ وہ کسی بس وہ ساری زندگی کنٹینر پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے چلاتے رہے ہیں یہی مسئلہ ہے صرف عمران خان کا نہیں لیکن بہت سے ایسے لوگوں کا جو باہر گئے ہیں اور اس میں میں بہت سے دوسرے سیاستانوں کو قصوروات ڈھراؤں گا آپ دیکھ لیجئے کہ شروع شروع کے دنوں میں ایوب خان گئے تھے سینڈرس تو سینڈرس میں خیر انہوں نے تو فوجی تربیت پائی لیکن اس فوجی تربیت سے ان کی دماغ میں یہ بات آگئی کہ وہ اب بہت کوئی عظیم انسان بن گئے ہیں کہ اب ملک چلانا اتنا آسان کام ہے کہ سب کو اگر لیفٹ رائٹ کرایا جائے تو جو نظم نظم و ضبط ہوگا اس سے ملک خود بخود ٹھیک ہو جائے گا تو وہ تعلیم کے بارے میں بھی یہی سوچ سوچ رکھتے تھے پھر اور بہت سی میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں لیکن مرتضی بھٹو بھی اس میں شامل ہیں کیونکہ میں ذاتی طور پر جانتا تھا میں نے اس کو پڑھایا بھی اور پھر جب وہ ہارورڈ میں تھا تو اس سے کئی دفعہ ملاقاتیں بھی ہوئی اس نے بھی کچھ نہیں سیکھا بے نظیر نے بھی بہت کم سیکھا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارا سیاسی کلچر ہے یہ پڑھے لکھے لوگوں کا نہیں ہے گو کہ یہ ڈگرییاں تو لے کر آتے ہیں مگر یہ کتابیں نہیں کھولتے یہ پڑھتے نہیں ہیں اور جب ملک ان کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے تو اس کا بیڑا غرد کرتے ہیں سر لاش میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسا بھی یہ ہی ہم بات کرنے کے کتابیں نہیں کھولتے تو بہت اپسے منسٹرز ان کے جس میں ایک کا نام مجھے بھی یاد آ رہا ہے فیاضر حسن جوہان ان کے بیٹے کا یہ بھی کیس نکلاتا کہ جی وہ نمبر بڑھوا کے پاس کروا رہے تھے یہ اس طرح کی جو ڈگریز لی جاتی ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کون مانتا ہے پاکستان کی ڈگری تو آپ کو معلوم ہے کہ میڈیکل کی ڈگری بھی دو چار یونیورسٹیز کے لابہ کوئی نہیں مانتا تو یہ اس طرح کی جو ڈگریز ہم بات رہے ہیں اس طرح کی سٹوڈنٹس جو ہم نکال رہے ہیں تو آگے آپ کو لگتا ہے کہ کیا فیوچر کیا ہوگا ہمارا مطلب اور زیادہ ہمارا بیڑا درک ہوتا چلا جائے ہاں یہ بہت پریشانی کی بات ہے اور میں ڈاکٹرز کی تربیت ان کی تعلیم پر بھی بہت پریشان ہوں یہاں جو میڈیکل گریڈوٹس نکل رہے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی کیا میکینک کی دکان میں کام کرتے رہے کیا انہیں کچھ بھی نہیں آتا ہے جب اب یہ میری بنائیوی بات نہیں آپ خود جا کر نیٹ پر چیک کر لیں کوئی چھے سو ایسے میڈیکل گریڈوٹس ہیں جو سعودی عرب گئے تھے سعودی عرب نے انہوں نے سال دو سال گزارا لیکن اس کے بعد پھر وہاں وہاں سے ان کو واپس کر دیا گیا کیونکہ ان کو نااہل پایا گیا ان کو بیسک میڈیسن کا علم نہیں تھا تو اب یہاں پر اس کے بعد کافی افراد تفریح ہوئی لوگوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ یہ ہمارے میڈیکل کالج میں کالجز میں کیا پڑھایا جا رہا ہے خیر اس کے بعد کوئی اثر پڑھا کہ نہیں اس کا مجھے پتہ نہیں لیکن یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے شعبے کے سٹوڈنٹس ہیں اور ٹیچرز ہیں فیزکس میں تو وہ بینل اقوامی میار پر اس سے بہت بہت دور ہے یہاں تک کہ اگر آپ ایک پروفیسر لیں فیزکس کا پروفیسر لیں وہ شاید ادھر کہ کالج کے سٹوڈنٹ کے برابر کے پروبلمز حل نہ کر سکتا ہوں بہت یہ جو میارے تعلیم ہیں اور جو جو توجہ ہمارے پروفیسران دیتے ہیں اپنے مضمون کی طرف یہ ناکافی ہے یہ بہت پریشانی کی بات ہے اور جب تک ہم اس کا کوئی حال نہیں ڈھونڈتے تو میرا خیال پاکستان تعلیم کے میدان میں اور پیچھے ہوتا چلا جائے گا سر کوئی پولیسی بنانے کی ضرورت ہے ایڈوکیشن پولیسی کوئی بنانے کی ضرورت ہے جیسے بھارت نے بنائی ہے انہوں نے بھی تھا بہت سالوں کے بعد بنائی ہے نہیں نہیں پولیسی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا پولیسیاں یہاں بہت سی بنی ہیں آپ ایڈوکیشن پولیسیز دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ سنت سنتالی سے لے کر اب تک شاید کوئی ساتھ یا آٹھ پولیسیاں بنی ہیں اب تو یہ سنگل نیشنل کریکیولم ایک اور پولیسی ہے پولیسیاں تو بنتی چلی جاتی ہیں آپ یونیورسٹیوں کے لیے بڑے بڑے رولز بھی بنا لیتے ہیں ایچی سی نے ایک پورا پلندہ تیار کیا ہوا ہے رولز کا مگر اصل بات یہ ہے کہ جب تک لوگ دیانتداری سے کام نہیں کریں گے اپنے مضمون سے عشق نہیں کریں گے اس اس کو ٹھیک طرح سے پڑھیں گے نہیں اگر ان کو صرف روپیہ کمانے سے غرض ہو تو پھر یہاں پر بہتری نہیں آ سکتی اس کا حل کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ پولیسی کی ذریعے سے نہیں ہے لیکن یہاں اگر شفافیت لائی جائے اور میرا خیال ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو پھر ہم بہتری کی امید کر سکتے ہیں اب نہیں لیکن اب سے کچھ سالوں بعد ہم امید کر سکتے ہیں کہ بہتری ہوگی پتہ نہیں سا جس طریقے سے یہاں پہ کام ہوتا ہے اور جتنا ایپورٹنس ایڈوکیشن کو دی جاتی ہے جتنی طریقے سے ہم نے ریتیو سٹوڈنٹس یا کوئی بھی کتابیں پڑھ رہا ہو یا اخبار پڑھ رہا ہو تو بہت کم لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو ریڈنگ کر رہے ہیں تو مجھے تو بہت کم امید لگتی ہے کہ ہم کچھ بہتری کی طرح جا پائیں گے زندگی یہاں پر بھی بہت یہ یہاں پر بھی بہت ذہین لوگ ہیں نوجوان ہیں اور ان کو دیکھ کر بعض دفعہ دل میرا بڑا خوش ہوتا ہے اگر انہیں مواقع دیے جائیں اگر یہاں نظام کو تھوڑا بہتر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ ہم ایک ایک اچھی جگہ پہنچ سکتے ہیں اب نہیں لیکن کچھ سال بعد بلکل جی بہت شکریہ سیر یہاں پہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا تینکیو سو مچ کہ آپ نے بتائیں گے بہت دنوں سے لوگ بہت گہ بھی رہے تھے کہ آپ سے بات کرنے کے لیے اور خاص طور پر ایجنٹیشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے تینکیو سو مچ سر بہت شکریہ تینکیو 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 ت موسیقی